بسم اللہ الرحمن الرحیم تھیورم نمبر 11.3 کریں گے تھیورم نمبر 11.3 میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی ٹرائنگل کی دو سائٹس کو کمیٹ لے میٹ پوائنٹ لے لیا جائے لیکن اس میں AB کا میٹ پوائنٹ L ہے اور AC کا میٹ پوائنٹ N ہے اور ان دونوں کو جائن کروا لیا جائے تو جو لائن بنے گی لائن سیگمنٹ LM وہ پیرلل ہوگی بی سی کے اور وہ بی سی کے ون ہاف اف اٹس لنڈ ہوگی یعنی بی سی کا ہاف او بیلم اس سے رو میں ایک آگے کہ اگر کسی ٹرائنگل کے اندر کو اسی دو سائٹس کے میٹ پوائنٹس لے لیے جائیں تو وہ تیسری سائٹ کے پیرلل بھی ہوگی اور اس کی لائنس کا ہاف بھی ہوگی ہمارے پاس ٹرائنگل تھی ABC یہ ہم نے گیون میں لکھا ہے ان ٹرائنگل ABC AB کا میٹ پوائنٹ لیا L اور AC کا میٹ پوائنٹ لیا ہے AB and AC have میٹ پوائنٹس L and M respectively respectively کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر AB اور AC کی بات کی پہلے AB کی بات کی تھی پھر AC کی پہلے L کی بات کی جو کہ AB کا میٹ پوائنٹ ہے پھر M کی بات کی کیونکہ بات میں AC کی بات کی لائنس میں پہلے AB کی بات کی تھی پھر AC کی میٹ پوائنٹ سے پہلے L کی بات جو کہ AB کا میٹ پوائنٹ تھا M کی بات جو کہ AC کا میٹ پوائنٹ تھا اس کے لئے word respective way use کرتے ہیں انگلیش کے term اور proof یہ کرنا ہے جو LM ہے یہ parallel بی سی کے تو proof میں لکھتی ہے LM is parallel to BC دوسری جیس LM one half of its length یعنی LM کی جو length ہے measurement ہے M کے لئے measurement measurement of LM is equal to one by two MBC بی سی کی half ہے اس کے لئے کوئی ڈریکٹ طریقہ ہے نہیں تو اس کے لئے کنٹرولرشن طریقہ پڑھانا پڑے گا جس کے لئے construction کرنا ضروری ہوگی construction میں یہ کریں گے کہ L اور M کو join کروا دیں گے LM کو join کروا دیں گے اور لکھ دیا join M to L اور ML کو produce کریں گے ایک point N تک point N تک produce کیا ایسے طریقے سے کہ جو ML فاصلہ وہ LN فاصلہ کے برابر بنے and produce ML to N ML کو produce کیا N تک such that ایسے طریقے سے کہ ML اور NL ML فاصلہ اور LN فاصلہ congruent بنے لیں join N to B N کو B سے join کروا دیں گے N کو B سے join کروایا اور اب angles کے نام دیں گے چار angles کے نام دیں گے angle 1, angle 2, angle 3 اور angle 4 angle 1 اس طرح پہ ہوگا اس کو 1 کہہ لے گا یہ angle 2 ہوگا چھے 2 کہہ لے گا یہ angle 3 ہوگا 3 angles اس میں 3 angles کا نام دیں گے اور میچے لکھتے ہیں and name the angles angle 1, angle 2, angle 3 یہ 3 اٹھ بارے میں لکھتے ہیں اب اس کا پروف سٹارٹ کریں گے پروف میں کیا ہوگا یہ جو چیز بن چکی ہے یہ پرلیلوگرام بھائی ہوئی ہے پہلے اس کو پرلیلوگرام پروف کرنا پھر آگے کا کام کریں گے پہلے گا ہم یہ کریں گے کہ یہ دو triangles بن چکے ہیں NBL اور AL ML ان دونوں triangles کا بس میں comparison کریں گے ان دونوں کا کامپیرس ان دونوں triangles میں angle 1, angle 2 کے congruent ہیں اس triangle اور اس triangle کی بہت سل رہے ہیں یہ congruent کیوں ہیں کیونکہ اگر دو لائنز اس طرح سے ڈراغ کیس آئیں ہیں تو یہ angle اس angle کے برابر ہوتا ہے اور یہ اول angle اس angle کے برابر ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں vertical ہیں یہ اس کا vertical ہے یہ اس کا vertical ہے تو angle 1, angle 2 کا vertical ہے تو لیکھ دیں گے angle 1 is congruent to angle 2 reason ہوگی vertical angles دوسری چیز یہ ہے کہ BL اور AL لابس میں congruent ہیں AL congruent ہے BL کے ایسا کیوں ہیں کیونکہ given میں تھا کہ L mid point ہے A بھی پورے کا L اگر mid میں ہے تو BL اور AL آپس میں congruent ہوگی اس کے حضر even ہوگی تیسی چیز جس میں NL اور ML مقابلنٹ ہے یہ construction میں کیا تھا کہ جتنا ML ہے اتنا ہی LN بنانے تو LN اور ML آپس میں مقابلنٹ ہے یہ construction ہوگا مقابلنٹ ہے تین چیزیں مل گی دو سیڈز وریک اینگل تکی دونوں ٹیانگلز اپس میں مقابلنٹ ہوگی ٹیانگل BLM اس مقابلنٹ ٹیانگل ALM سائد اینگل سائد پاسٹولیت اب یہ دونوں ٹیانگلز اگر کانگرنٹ ہیں تو ان کے تینوں سائد اور تینوں انگلز بھی کانگرنٹ ہے اب یہ جو انگل ہے انگل ب یا انگل تھی یہ کانگرنٹ انگل اے کے تو لکھنے انگل اے کانگرنٹ ہے انگل 3 کے کورسپورننگ انگلز اور کانگرنٹ ٹیانگلز کانگرنٹ 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 اس کے بات جو NB سائیڈ یہ AM کانگرنٹ ہوگی NB کانگرنٹ ہے AM اس کے لئے ریزن ہوگی کورسپورننگ سائیڈ کانگرنٹ ٹیانگلز کانگرنٹ کانگرنٹ اس طرح سے درے کیا ایک اقل علیہ کر رہے ہیں انہوں شکر رہے ہیں اور وہ جو اقلی ہے وہ اس سے پوچھے پر اب یہ دونوں angles congruent ہوں تو یہ دونوں lines parallel ہوں گی اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ lines parallel ہیں تو ہم خود سے کہہ سکتے تھے کہ یہ جو angle ہے وہ اس کے congruent ہے اور یہ جو angle 3 ہے وہ اس کے congruent ہے لیکن اس میں انہوں نے بتایا کہ angle 3 اور angle 1 congruent ہے یہ ابھی ابھی ہم نے prove کیا اگر اینگل یہ اور اینگل فی کونگل ہو تو ہم خود سے بتا سکتے ہیں کہ یہ لائنز پیرلل آپس میں یہ دور چیزیں ایک دوسرے کا ریوارس ہیں کہ اگر لائنز پیرلل ہو تو اینگل کونگل ہو تو یہ لائنز پیرلل ہوں گے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ان بھی پیرلل ہے اے سی کے ان بھی پیرلل ہے اے سی کے ادھر ورڈ اے ایم یوز کریں گے کیونکہ ان دو اینگل کی بات کی تھی اور ان دو ٹرائنز کا اپس پہلیلل لائنز پیرلل چکے ہیں تو اے ایم کی بات کریں گے آپ بھی اے ایم لکھیں گے ابھی تک یہ ورہا سی ان وال پیوک ہے کہ ان دو ٹرائنگل کی بات کر دیتے ہیں اور اس کی ریزن یہ لکھیں گے اس کو ون کہہ لیتے ہیں فرام ون کہ یہ ون سے پتہ صلاہ انگل اے ایمیل تھی کونگنٹ تھے انگل اے ایمیل تھی کونگنٹ ہونے سے یہ کیسے پتہ صلاہ اس کے لئے ریزن یہ ہے کہ یہ الزہت ہیں اسوج целiem اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے parallelogram روٹ کردیں جب اس کے لئے اِس کے ؟ تو اس کا لئے ملد بیسی deren جانکوں میں ہے دوسرا ملد بیسیса ایک ہے ایک چیز یہ پروو ہو جائے گی دوسرا LM ہاف ہے اس کا MN اور BC آپس میں کانگرینٹ پروو ہو جائیں گے جب یہ کانگرینٹ پروو ہو گے تو LM تو NM کا ہاف ہے تو LM BC کا بھی ہاف پروو ہو جائے گا تو اس کو کیسے پرللوگرام پروو کریں اس میں سے ایک کام ہم کر چکے ہیں NB پرلل ہے AM کے اب پرللوگرام میں کیا ہوتا ہے NB پرلل ہے MC کے یہ ہم نے پروو کرنا ہے تو لکھ دیں گے NB اس پرللل کو MC ہے ایسا کیوں ہے کہ NB MC کے پرلل کیوں ہے NB تو AM کے پرلل تھا NB تو پرلل تھا AM کے یعنی اگر یہ NB ہے اور یہ AM ہے تو NB MC کے کیسے پرلل MC کیسے پرلل ہے کیونکہ M پوائنٹ ہے وہ اس لگا پر اور M سے آگے C نکال کے اس AM کو AM کو آگے پروڈیوز کر کے اس ہی آتا ہے اس کے لئے ریزن یہ لکھیں گے کہ M is a point on AC ہے یہ جو لائن ہے یہ AC کے پرلل ہے جب AC کے پرلل ہے تو MC کے بھی پرلل ہوگی یہ AM کے بھی پرلل ہے AC کے پرلل ہے یہ تینوں کے پرلل ہے AM کے MC کے اور AC کے یہ ہمیں صحیح ہے MC کے تو وہ ہم نے لکھ لیا الاغیوریزن بتاری کہ M point ہے AC کا کیونکہ یہ straight line ہے اس کے اوپر ایک point تھا اس کے پرلل ہے اس کے پرلل ہے اگر Mbmc کے پرلل ہے اور Mbmc کے کانگرینٹ بھی ہم دسی طریقے پروڈ کر دیں تو پتہ چل جائے گے یہ پوری پرللوگرام ہے کیونکہ اٹھگرم نمبر 11.2 میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی سی دو اپوزیٹ سائیڈز آپس میں پرلل اور کانگرینٹ ہوں تو وہ پوری کلوز فگر ایک پرلللوگرام بن جاتی ہے اس میں سے ایک کام ہم نے کر لیا کہ Mbmc کی لیکن Mbmc کے یہ بتانا رہا گیا یہ پروور کر سکتے ہیں کیونکہ اگر Ampm کے مقربل ہے تو Ampmc کے مقربل ہے nbm کے مقربل ہے اس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں 2 اور Ampmc کے مقربل ہے یہ given میں بات ہوئی تھی ampmc کے given میں یہ کیسے بات ہوئی تھی given میں اس سے بات ہوئی تھی کیونکہ M مد پوائنٹ ہے ایسی کا لکھ دیں گے M is یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مد پوائنٹ ہے ایسی کا اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیون ہے M is مد پوائنٹ اس کا ایک 3 لکھ دیں گے اگر AM مصر کے کانگرنٹ ہے اور N بھی AM کے کانگرنٹ ہے یعنی یہ بھی AM کے کانگرنٹ ہے یہ بھی AM کے کانگرنٹ ہے تو یہ دونوں آپس میں بھی کانگرنٹ ہوگی N B M C کے کانگرنٹ ہو جائے گا N B کانگرنٹ M C اس کی ریزن یہ لکھیں گے کہ فران 2 L 3 23 23 سے بڑا چلا 23 سے بڑا چلا N B AM کے کانگرنٹ تھا AM M C کے کانگرنٹ تھا تو N B M C کے کانگرنٹ ہو گیا کیونکہ یہ 3 آپس میں کانگرنٹ ہیں اب N B اگر M C کے کانگرنٹ ہے اور N B M C کے پیرلل بھی ہے یعنی یہ دونوں باتیں اس کے آگے 4 لکھیں گے اور اس کے آگے 5 لکھ لیں گے N B M C کے پیرلل بھی ہے N B M C کے پیرلل بھی ہے N B M C کے کانگرنٹ بھی ہے 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 پائلیلتھ بھی ہیں دو اپوزٹ سائیڈز آپس میں پائلیلتھ بھی ہیں جب یہ ایک پائلیل tho کرا ہم بان گی بی سی ام میں پائلیلوysz posters بی سی اے میںان کے کام رنگ بھی ہوگی بی سی کہ پائلل بھی ہوگی اور کام رنگ بھی کیونکہ پائلیل outsetJim ہوتی ہیں لیکنگے opposite sides آف پرلللو ڈاؤن تو پرلللو ڈاؤن اپنی opposite sides ہیں واپس میں پرللل ہوتی ہیں اور دوسرے جیس بی سی ایم ایم کے کونگرینٹ ہے اس کو پہلے پہلے سی پروپ کر دیتے ہیں کہ لن اور بی سی پرللل ہیں لیکنگے لن اس پرللللڈو بی سی یا بی سی پرلللڈو اس لیے آپ umbre alligator مہمے گونی ڈیوے پارے گا اس پورے کے تو ستاقدر جو حصہ صحیحتイی پوائنٹ آنے پاچوچ پر یہ بھی ریزن لکھ سکتے ہیں کہ l is a point on nmn یہ بھی ریزن لکھ سکتے ہیں کہ ml was produced to n یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ n is produced from ml یہ تنگ نوریزنز اس میں لکھ سکتے ہیں اب ایک چیز ہم نے پروف کر دی بی سی پرلل آئے الم کے دوسری چیز کیا پروف کرنی ہے کہ lm1 by 2 بی سی ہے lm is equal to m1 by 2 بی سی یہ کیسے پروف کریں گے بی سی کانگرنٹ آئے من کے پہلے یہ لکھیں گے بی سی mn کے کانگرنٹ ہے اس کے لئے لکھیں کہ opposite sides off پہ لگ رہا ہوں opposite sides off پہ لگ رہا ہوں opposite sides off پہ لگ رہا ہوں آپ اس میں کانگرنٹ ہوتی ہیں بی سی کانگرنٹ ہے mn کے تو لیکن جو lm ہے mn کی جگہ پہ mn کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں lm mn پورے کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں two times lm پورا جو mn ہے اس کی جگہ پہ ایک lm اور ایک lm ملکے پورا mn بن جاتے ہیں کیونکہ mn کی جگہ پہ پھر لکھ دیا two lm بی سی کانگرنٹ ہو گیا two lm کے یہ کانسٹرکشن میں کام کیا تھا ہم نے اب صرف یہ کرنے کے اس کو arrange کر کے لکھ دینا ہے two lm کی جگہ پہ two lm پہ جو two lm پہ two lm پہ اس کو دوسرے سائٹ physical to sign لگائیں گے ادھر کانگرنٹ کی جگہ physical to لکھا ادھر m بی سی لکھ دیا اور m lm لکھ دیا تو یہ پروو ہو گیا اس چلوں میں یہ کرنا تھا کہ ایک ٹرائنگل گیون تھی دو سائٹس کے میٹ پہنٹس گیون تھے اس کو جو line join کر رہی تھی lm پروو یہ کرنا تھا کہ جو lm ہے وہ پرللل ہے بی سی کی اور lm بی سی کا ون بائی ٹو ہے بی سی کا ہاف ہے اس کے لئے بی سی ای ی ی ای ن کو ایک پرللللگرام بنانا پڑا پرلللللگرام کیسے بنایا ان دونوں ٹرائنگلز کو use کرتے ان دونوں ٹرائنگلز کو use کرتے ان دونوں ٹرائنگلز کو کومؤنینٹ پروو کیا کومؤنینٹ پروو کیا تو یہ اسی سائیڈ اس سائیڈ کے کومؤنینٹ ہوئی اور اسی اسیミاری پرللل風 جیں ملک کے ایک چیز ہم نے پروک کر دیا کہ M-C کے ایک چیز ہم نے مل کے برابر ہے کامرنٹ ہے لیکن لن تو مل کا ہاف ہے مل کی جگہ پر 2 لن لکھ سکتے ہیں مل کی جگہ پر 2 لن لکھ لیا اگلے سٹپ نے کیا کیا 2 کو دوسری سٹھ لے کے گئے بی سی کے ساتھ لکھتی ہے 1 بیر 2 بی سی لن جی کرسی 1 بیر 2 بی سی یہ پروو ہو گئے یہ ثورت منابرای 11 پینٹ سری تھا